اسلام علیکم دوستو بھی کچھ جانکاری ہیں اور جو لوگ سعودی رب ابھی آنا چاہتے ہیں نئے عویزہ پہ ان کے بارے میں بھی کچھ جروری جانکاری آئی ہیں تو ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو پوری جانکاری مل سکے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں یہ ایک ہمارے بھائی ہیں انہوں نے یہاں پہ سوال کیا ہے کیا اب دبائی میں دس دن کے کارنٹین ہوگا کیا یہ خبر صحیح ہے کیا کیونکہ یہ خبر آئی ہے خاری خبر پہ گلف ہندی نیوز پر اور انہوں نے جو ہے بتایا کہ دبائی آنے والوں کے لیے بدلہ نیم اب دس دن تک کیبل کرنا ہوگا انتجار چودہ دن نہیں ہوگا کارنٹین تو دیکھیں یہاں پر اس بھائی نے جو ہے ہمارے سوال یہ کیا ہے جیسے گلف ہندی نیوز پہ یہ خبر آئی ہے کہ دبائی اگر کوئی جاتا ہے ابھی تو وہ دس دن کا انتجار یعنی کرنا ہوگا دس دن کا کارنٹین ہوگا چودہ دن کا کارنٹین نہیں ہوگا یہاں پر یہ سبھی لوگوں کے لگ بک سوال ہوں گے جو انڈیا سے بھی دبائی جائیں گے اور دبائی سے سعودی عرب کے لیے آئیں گے تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی سعودی عرب کے لیے جو ہے انڈیا سے ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے جو بھی ابھی سعودی عرب آنا چاہتے ہیں وہ انڈیا سے دبائی اور دبائی میں چودہ دن رکھنے کے بعد میں سعودی عرب کا سفر کرتے ہیں تو یہ جو خبر آئی ہے یہاں پہ گلف ہندی نیوز پہ تو دیکھیں یہ خبر ہے صرف دبائی کے لوگوں کے لیے جو کہ دبائی میں رہیں گے کیونکہ جیسا کہ سعودی گورنمنٹ نے کہا ہے ارجنٹینہ برازیل اور انڈیا کہ اگر کوئی بندہ آنا چاہتا ہے سعودی عرب کے اندر تو اس کو کسی اور کنٹری میں یہاں پہ دبائی کا کوئی جگر نہیں کیا ہے سعودی عرب نے کہ آپ کو دبائی میں ہی اکنائیں ان تینوں کنٹری کو چھوڑ کے آپ کسی بھی کنٹری میں چودہ دن گجارنے کے بعد پھر نیگیٹیو پی سی آر رپورٹ لے کر کے ویلے ڈیگاما ویزہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ سعودی عرب کا سفر کر سکتے ہیں تو یہ جو خبر آئی ہے دس دن کارنٹین مالی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دبائی کے ہی یعنی شہری ہیں یا جو لوگ دبائی میں کام کرتے ہیں دبائی میں جوب کرتے ہیں یا صرف وہ لوگ جو انڈیا سے دبائی جائیں گے یا کسی اور کنٹری سے بھی دبائی جائیں گے اور ان کو اور کہیں نہیں جانا ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہمان لیجئے جو مسافر آئے ہیں ان کا جو ہے ٹیسٹ ہوا وہاں پہ ٹیسٹ ہونے کے بعد میں جو ہے وہ کورونا پوزیٹیو نکلے تو ان کو صرف دس دن کے لیے وارنٹین کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے ان کو یعنی ان کو وارنٹین ختم ہو جائے گا تو یہاں پر جو یہ خبر آئی ہے صرف دبائی والوں کے لیے ہے نہ کی سعودی عرب والوں کے لیے جو ابھی انڈیا سے دبائی اور دبائی سے سعودی عرب آنا چاہتا ہے اس کو کم سے کم چودہ دن وارنٹین ہونا پڑے گا دبائی میں اور وہاں پر اپنی نیگیٹیو پی سی آر ریپورٹ کرانے کے بعد ہی وہ سعودی عرب آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو جرور جانکاری آ رہی ہے وہ جو یہ خوز خبری ہے اچھی خبر ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا لیتا ہوں کہ الحمدللہ اب جو ہے بہت ہی جلدی انشاءاللہ انڈیا سے سعودی عرب کے لیے فیلائٹ بھی کھل جائیں گی کیونکہ اچھی نیوز اس لیے میں کہہ رہا ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں بھی ویکسینیسن کا کام شروع ہو گیا ہے اور یہاں پر جو ہے خبر میں یہی بتایا گیا ہے کہ پوجہ مکر فرسٹ انڈین مومین جرنلیسٹو ٹو ٹوٹیک کرونا وائرس ویکسین سیسیس کمپلیٹی فائن آفر ٹونٹی آورز تو یہاں پر جو پوجہ مکر ہیں جنیوز کی جرنلیسٹ ہیں انہوں نے اپنے ویکسین لگوالی ہے کرونا وائرس کی جو اور وہ جو ہے بلکل ٹھیک ہے بیس گھنٹے ہو گئے ہیں یعنی جب میں نیوز پڑھنا ہوں اس نیوز کے حساب سے کہ بیس یعنی گھنٹے ہونے کے بعد میں بھی الحمدللہ ان کی تبدیل بلکل ٹھیک ہے یعنی ویکسین سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوا ہے اور اس کی جو ہے پوری جانکاری وہ میں آپ کو لکھا لیتا ہوں یہ خبر آئی ہے یہاں پر انڈی ٹی وی پر ویکسین کے امرجنسی یوز کی منجوری ملنے کے بعد دس دن میں ویکسینیشن شروع کر سکتے ہیں سواستیہ منترالیے تو منسٹری آف ہیلز نے انڈیا نے یہ کہا ہے کہ دس دن کے اندر انشاءاللہ انڈیا کے اندر عام لوگوں کو بھی ویکسین لگنا شروع ہو سکتی ہے وہ شروع کر سکتے ہیں اور انہوں نے یہاں پر بتایا کہ دیس میں دو کرونا ویکسین کو ڈرگ کنٹرولر ڈی سی جی آئی سے منجوری ملنے کے بعد ٹکا کرانے کے لیے تیاریاں پورے جور پر ہیں یعنی ٹکا لگانے کے لیے ویکسین لگانے کے لیے تیاریاں جو ہیں پوری یعنی جورو سور سے چل رہی ہیں سواستیہ منترالیے کے مطابق ویکسین کے امرجنسی اس کی منجوری ملنے کے دس دن کے بھیتر ویکسین لگنا شروع کر سکتے ہیں سواستیہ منترالیے کی پریس کانفرینس میں بتایا گیا ہے کہ دیس میں اکتاریس بڑے ویکسین سٹور ہیں ہیلتھ کیر اور فرنڈ لائن ورکر کو کووین ایپ پر ریجسٹریسن کرانے کی جرورت نہیں ہوگی ان کا ڈیٹا پہلے سے ہی سرگار کے پاس ہے لیکن باقی معاملوں میں ریجسٹریسن کرنے کی جرورت ہوگی تو یہاں پر ایک چیز کی جو ہے ہمیں اور جانگاری مل گئی ہے کہ الحمدللہ جو یعنی ہیلتھ ورکر ہیں یا فرنڈ لائن ورکر ہیں جو ایک ایپلیکیسن آئی ہے کووین ایپلیکیسن پر ان کو ریجسٹریسن کرنے کی جرورت نہیں ہے اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پہلے کووین ایپلیکیسن پر اپنا ریجسٹریسن کرانا ہوگا اس کے بعد ہی ان کو یہ ویکسین لگائی جائے گی تو جیسے یہ خبر آئی ہے منسٹری آف ہیلت کی طرف سے انڈیا میں جو منسٹری آف ہیلت ہے انہوں نے کہا کہ پوری تیاریاں جو ہے جور و شور سے چل رہی ہیں اور دس دن کے اندر اندر سبھی یعنی عام لوگوں کے بھی ویکسینیسن کا کام شروع ہو جائے گا اور عام لوگوں کو بھی ویکسین لگنی شروع ہو جائے گی تو الحمدللہ یہ اچھی خبر ہے اور اچھی خبر اس لیے بھی ہے کہ انڈیا سے بھی سعودیرب کے لیے فلائٹ کھل جائیں گی اور باقی کنٹریوں کے لیے بھی فلائٹ کھل جائیں گی اس لیے ویکسین کا جو کام ہے بہت ہی اہم ہے اور یعنی جو فلائٹس بند کر رکھی ہیں یعنی ریزن جو ہے وہ ویکسین ہی ہے اگر ویکسین جو ہے لگنی شروع ہو جائیں گی تو انشاءاللہ فلائٹ بھی بہت جلدی کھل جائیں گی اور اس کے علاوہ جو ایک بھر خبر آئی ہے وہ ہے منسٹری آف ہیومن ریسورس پہ دیکھیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ چودہ مارچ دوہجار اکیس سے نیا سسٹم آ رہا ہے کفیل سسٹم ختم ہو جائے گا کفالہ سسٹم ختم ہو جائے گا اور کونٹریٹ سسٹم آ رہا ہے یہ تو لگ بک سے بھی پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب جلور کر لیں تاکہ پوری جانکاری جو ہے آپ کو میں دیتا رہوں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں جو نئے نئے خبر آتی ہیں جو نئے رولز ریگولیسن بنتے رہتے ہیں سعودی عرب کے اندر اور دوہجار اکیس میں تو کچھ زیادہ ہی رولز ریگولیسن آ رہے ہیں ورکروں کے لے کر کے نئے ویزا کے بارے میں جو یہاں پہ کام کرتے ہیں تو دیکھیں یہ چیز تو سب کو معلوم ہی ہو گئے یہ کہ چودہ مارس دوہجار اکیس سے کونٹریپ سسٹم آ رہا ہے جس میں جو ورکر ہوگا وہ خود اپنا کفیل ہوگا یعنی اپنا فائنل ایک جڑ بھی وہ خود لگا سکتا ہے خرو جودہ بھی یعنی چھٹی جانا چاہے گا تو چھٹی بھی اپنی وہ خود لگا سکتا ہے اور اگر کہیں اور یعنی نقل کفالہ کرنا چاہے گا یہ تو آپ کو معلوم ہے فیشلیٹی تو آپ کو پتہ چل گئے کہ نقل کفالہ بھی کرا سکتے ہیں یعنی جو رول سے ریگولیسن ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ یہاں پر آوگے سعودی رب کے اندر نئی وزا پہ تو کم سے کم ایک سال تک آپ کو ایک ہی کفیل کے پاس کمپنی میں کام کرنا ہوگا اور ایک سال پر رہنے کے بعد جو آپ کا کونٹریکٹ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اپنا کونٹریکٹ کسی اور کے ساتھ کر سکتے ہیں کہیں اور نقل کفالہ کرا سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو لڈیس نیوز آئی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں المدینہ نیوز پیبر کے حساب سے اگر آپ اپنا نقل کفالہ کرا ہوگے پہلی بار تو آپ کو دو ہزار ریال کی فیز دینی ہوگی اور دوبارہ اگر کرا ہوگے تو چار ہزار ریال کی فیز دینی ہوگی اور اگر جو ہے تیسری بار اگر آپ کرا ہوگے تو چھ ہزار ریال کی فیز دینی ہوگی تو یہ جو ہے آپ کو پتہ چلیا تھا کہ اس میں فیسلیڈی کیا کیا ہے سب سے پڑی فیسلیڈی تو یہ تھی کیونکہ لوگ بہت پریسان ہوتے ہیں یہاں پر کسی کو کمپنی پسند نہیں آتی ہے یا کمپنی واقعی میں خراب ہوتی ہے یا کوئی کپیل صحیح نہیں ہوتا ہے تو یہ اچھی جو ہے خبر تھی کہ نقل کپالہ کرا سکتے ہیں لیکن یہاں پر پہلی بار میں دو ہجار ریال ہے دوسری بار میں چالہ جار ریال بتائے گئے ہیں اور تیسری بار میں چھے ہجار ریال آپ کو فیسلیڈی ہوگی اور اس کے بعد یہ آپ اپنا نقل کپالہ کرا سکتے ہیں تو یہ جو ہے کہ یہاں پر تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے کیونکہ ماننی سے اگر آپ کسی کپیل کے پاس آئے اور آپ کو کپیل پسند نہیں آیا کمپنی پسند نہیں ہے آپ نقل کپالہ کرا ہوگے تو دو ہجار ریال دینے پڑیں گے اور وہ چھ سات مہینے میں یا دس مہینے میں آپ کو پسند نہیں ہے یہ وہ کمپنی بھی پھر اگر آپ نقل کپالہ کرا ہوگے تو چار ہجار ریال دینے پڑیں گے تو ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ٹوٹر ایک آنٹ پہ بھی کچھ لوگ اپنا شکوات کر رہے ہیں شکایت کر رہے ہیں کہ اس میں نقصان ہوگا گیر ملکیوں کا بھی ہوگا اور جو سعودی شہری ہیں ان کا بھی ہوگا اس کے بارے میں ہو سکتا ہے اس کو چینج کر جائے جائے اس کو دوبارہ سے ریویو کیا جائے اور اس کو ایک ہی چیز پہ فکس کر دیں یا دو ہجار ریال ہوں گے یا چار ہجار ریال ہی دینے ہوں گے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینجل پہ نئے چینجل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ بھی بیر آئیکن کو پریز کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹی پیزن آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت بہت شکریہ